مزفر صاحب کیا حال ہے کیسے ہو آپ جی بہت شکریہ جی آپ نے مجھے لین پر لیا تو آپ سنائے کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں جناب کیا بات کریں جی میں تو اللہ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ہاں جی کریں ضرور کریں سوری جی دیکھئے آپ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ صرف انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کو اس کو مان لیں چلیں آپ ثابت کریں تو میں مان لیتا ہوں آپ ثبوت دیں انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا میں ابھی مان لیتا ہوں لائن میں مسئلہ آ رہا ہے کوئی کیا نہیں مجھے تو آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے نہیں ثبوت تو دیکھیں نا ثبوت یہ ہے کہ آپ فار اگزمپل اگر آپ کو اللہ کے نام سے زید ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں آپ صرف انٹیلیجنٹ ڈیزائنر دیکھیں وہ تو ہے نا جی اس سے انکار تو نہیں کر سکتا آپ اس میں آپ اللہ کی بات کو چھوڑوا رہی ہیں تو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر اگر آپ کو لگتا ہے ثابت کرنا آسان ہے تو ثابت کریں نا ابھی ثبوت ایک ایسا نہیں مجھے جس میں مان جاؤں اچھا دیکھیں دیکھیں سر دیکھیں فار اگزمپل آپ کو کریٹر بنا دیا جائے اور آپ کسی مخلوق کو کریٹ کریں اور آپ یہ چاہیں کہ اس میں اس کو آپ اتنا ہی ناولیج دیں کہ وہ آپ تک نہ پہن سکے نہیں وہ آپ کو دیکھنا سکے کسی صورت میں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ کو کبھی دیکھ لے گی بھائیہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا خدا یہاں کریٹر جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں تو ہم پھر اسے کیوں مانیں نہیں چاہنے کی بات نہیں سنیں نا بات آپ نے کیسے کریٹر کی بات کرنے ہیں جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے مذہب تو سو فی سے چھوٹے ہوئے میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں سارے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں پار ایکزمپل ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سارے مذہب جھوٹے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی مذہب ہیں یہ سارے کے سارے خود ساختا ہیں ہم نے مان لیے آپ کی بات میں نے مان لی لیکن اس بات سے بھی اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ایک بنانے والا ہے ایک ذات ایسی ہے جس نے کرییشن کی ہے اب میں کہتا ہوں مجھے میں کوئی مذہب بندہ نہیں ہوں اس کریٹر کو اس بات سے نہیں مانوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسے ثبوت سے مانوں گا مجھے ثبوت چاہیے ثبوت کے بغیر ماننا جو ہوتا ہے میری بات سنیں نا ثبوت کے بغیر ماننا جو ہوتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے سے ٹھیک ہے تو ثبوت کے بغیر تو میں نہیں مان رہا میں جاہل تو نہیں مان رہا نہیں دیکھیں نا سب میں آپ کے پروگرام نا اس وقت سے سن رہا ہوں جب سے آپ ایک بقیدہ اکنا چادر سی بان کے آتے تھے تو اس میں بڑا احران ہوتا تھا تو بعد بعد میں میں سمجھ گیا کہ آپ کی مجبوریاں بھی ہیں تو لیکن دیکھیں آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مان لوں گا لیکن مجھے ثبوت ملے گا دیکھیں ہاں تو ثبوت ملے گا میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہم نے ہم نے ہم نے یا آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے یا اس کو دنیا کو ہم نے کتنا ایکسپلور کر لیا ہے کیا ہم کہیں کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آیا نہیں دنیا کو ایکسپلور کرنے کا تو اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ہم تب تک انتظار کر لیتے ہیں جب ایکسپلور ہوگی اور پتہ چل جائے گا خدا ہے تو تب مان لیں گے ختم ہوئی بات ٹھیک ہے وہ چھیک میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا ثبوت آج تک ملا نہیں ہے تو ہم اسے مانیں ہمیں ہماری ایسی مجبوری کیا ہے سب وہ مل اچھا مجبوری یہ ہے کہ مجبوری یہ ہے کہ میں چلیں میں اکثر آپ کی باتیں مجھے لوجیکل بھی لگتی ہیں میں نہیں کہوں گا کہ میں آپ کوئی مجھے ظاہرے میں اچھی لگتی ہوں گی تو میں سنتا ہوں نا میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں مجبوری کیا ہے دیکھیں جو ہم آپ یا میں کیا چاہتے ہیں اگر اچھا انسان من کے سوچیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا اس میں ایک بہتری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علم اور شرم و حیاء کے بغیر حقیقی انسانی معاشرے کا قیام ممکن ہی نہیں یعنی علم اور شرم و حیاء یہ دول چیزی ایسی ہیں ہم ادھر نہیں جا رہے ہم سے اس بات پر مرکوز رہنا چاہتے ہیں کہ خدا کا ثبوت کیا ہے آپ دے سکتے ہیں ابھی میں یہی کہتا ہوں نا دیکھیں سر میں یہی کہتا ہوں ایک آدمی آپ کی بات ماننے کو تیار ہے مگر آپ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کر لیں میں تو آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں مجھے صرف ثبوت آپ دیں ثبوت دینا کتنا مشکل ہے بتائیں دیکھیں ثبوت میں نے یہی کہنا کہ آپ نے ایک مخلوق تیار کی آپ خالق بننے کو اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق کا مطلب خدا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ خالق تو نہیں ہو سکتا خالق تو ایک سمپل سی بات ہے کہ میں نے ایک یوٹیوب چینل کریئٹ کیا تو میں کیا خدا بن گیا نہیں صحیح ہے میں نے کپڑے کپڑے سینے والا درزی ہوں تو میں خدا تو نہیں بن گیا ٹھیک ہے کوئی اپنے چیز میری بات ذرا دھیان سے سننے پہلے آپ تو تاکہ مدہ سمجھ آجے مدہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں ٹھیک ہے بنانے والا خدا نہیں ہوتا خدا کی جو صفات ہیں نا وہ بڑی عجیب و غریب ہیں خدا کی صفات میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ محشر برپا کرے گا وہ انصاف کرے گا وہ آپ سے یہ چاہتا کہ آپ باتھروم میں گزیں تو پہلے سیدھا پاؤنا رکھیں اٹھا رکھیں مسجد میں گزیں تو پہلے سیدھا رکھیں آپ سیکس کریں تو مشنری پوزیشن میں کریں آپ آپ صرف عورت سے شادی کریں خدا تو ہم سے چھوٹی چھوٹی آپ جو ہیں نماز میں ہاتھ یہاں باندیں یا یہاں باندیں خدا کو تو ان باتوں سے بھی مسئلہ ہے نا کریئٹر کو اگر کوئی فرض کریں گا انسان کو کسی کریئٹر نے بنایا بھی ہے تو ہو سکتا وہ کوئی ایلین ہو وہ خود خدا ہی نہ ہو آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ خدا ہے کریئٹر کو ثابت کرنا یا کریئٹر کی بات کرنا تو بڑا ایزی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس بات کو بھی پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ جس کریئٹر کو آپ مان رہے ہیں وہ خدا ہے اگر فرض کریں کہ کوئی کریئٹر ہو اور اس نے یہ یونیورس بھی بنایا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے ہو سکتا وہ کسی ہائیر ڈیمنشن میں رہتا ہو وہ خود ہمارے جیسا کوئی شخص ہو جو کہ بیٹھ کے ایک پورا یونیورس بنا دیا اس نے اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایسا کمپیونٹر کوئی ایسی مشین ہو جس کے اندر اس نے پورا یونیورس بنا دیا ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا ہے ٹھیک ہے خدا یہ بڑے سپیسیفک دعوے ہیں خدا آپ ایسے نہیں ثابت کر سکتے جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھیں میں آپ کی بات اگر میں اجازت ہے تو بات کر دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ نے میں آپ نے جو باتیں کی نب وہ مذہب سے لنک کرتی ہے کہ بایاں پا ہوں بایاں پا ہوں یہ اس کو چھوڑ دیں آپ ہم کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑ دیں نہیں نہیں میں تو خدا اس کو کہتا ہوں میری بات سنیں میں تو خدا اس کو کہتا ہوں جو مذہب کا خدا ہے نہیں نہیں دیکھیں دوسرا کا خدا ہے ہی خدا نہیں ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ایلین بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایلین بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی تو ہے نا اپنے میں صرف اس لیے یہاں پر آیا ہوں تو بقال مزفر واسی اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جب تک یہ ثابت نہیں میری بات سن لیں نا پہلے حضرت آپ اب ذرا دو منٹ بات جو آپ نے پوائنٹ رکھا ہے اس کا جواب بھی سن لیں سمپل سی بات ہے کہ آپ یہ ثابت کار بھی دیں کہ کوئی کریٹر ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی کریٹر ہے کسی صورت بھی کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ کریٹر ہے آج تک انسان نے سائنس میں فلوسفی میں جتنی بھی ترقی کی یا جو کچھ بھی سمجھیں باتیں لوجک سے ان میں سے ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا ہے کریٹر کریٹر جو ہوتا ہے نا کریٹر وہ تو ہم سب کریٹر ہیں انسان کریٹر ہے سو چیزیں بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں اگر کریٹر ہونا خدا ہونے کے لیے کافی ہے تو پھر مجھے خدا مان لیں کیونکہ کریٹر ہو میں بھی میں آپ کو خدا مان لیتا ہوں کیونکہ کریٹر تو آپ بھی نہیں دیکھیں کریٹر ہونے کا مطلب خدا ہونا نہیں خدا ایک الہیدہ چیز ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی باتیں میں بڑے عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں اس کے علاوہ بھی سنتا ہوں دوسرے ہو نا لوگوں کو دیکھیں میں بڑے عرصے سے باتیں کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دکھائی جو کہ یہ ثابت کر دے کہ خدا ہے دیکھیں اگر وہ ثابت ہو گیا کہ ہے تو پھر تو خدا رہے گا نہیں پہلی بات آپ یہ سمجھے آپ کو کس نے کہا یہ تو آپ کی ایسی لوجک آپ نے دیا جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے خدا اگر ثابت ہو گیا کہ ہے تو خدا کیسے نہیں رہے گا یہ کیسی سٹوپیڈ بات ہے دیکھیں دیکھیں ابھی میں نے کہا ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ہم نے کیا دیکھا ابھی ایک ہماری جو باڈی یہ ہم اس پر ابھی تک بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ پمپل نکل آئے نہ ہم اس کا پرimar پر علاج نہیں کرتا ہوں تو ہم کہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا اچھا میں بات ذرا کٹ جائے گی آپ نے کہا کہ نہیں یہ بیماریوں جو آپ سے بیچ میں بات ایک میٹ جو آپ نے ایک میٹ ایک میٹ حضرت حضرت تھائل جائیں آپ نے سوال جو ڈال ہے بیماریوں والی جو آپ نے بات کر دی ہے پمپل کا بھی علاج ہوتا ہے کینسر کا بھی علاج ہوتا ہے ٹی بی کا بھی ہوتا ہے اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں جن کو آپ کہتے ہیں جس طرح نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہے اگر بیماریاں خدا کے ہونے کا ثبوت ہیں تو پھر تو آپ کا خدا بڑا ہی سٹوپڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ دکیاں اسی معلمیوں والی باتیں ہیں کہ جل جلہ آگیا تو خدا ہے ان نہیں ہے بھائی کسی بندے کو کینسر ہو گیا تو خدا ہے بھائی نہیں کینسر ہونے کا مطلب ہے کہ اس بندے کے جسم کے اندر جنیٹیکلی ایسے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں رینڈم میوٹیشن کی وجہ سے کہ اب اسے کینسر ہو گیا اسے ٹی بی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ٹی بی کا ہو گیا کسی کو پمپل اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس کو الرجی ہے یا پھر اس کو کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ نہیں ہے یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے اگر بیماری خدا کے ہونے کا ثبوت لگیے مان لیں خدا پھر خدا امپورٹنٹ ہو گیا خدا کو کیسٹریٹ کر دیتے ہیں آپ جب آپ بیماری کا علاج کر دیتے ہیں اگر آپ کی لوجک ماننی چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں سر میں نے جو بات کرنے لگا تھا شاید ایک تو پہلی بات یہ ہے جی جی آواز آ رہی میری سر دیکھیں میں جو آج یہاں پر رہا ہوں نا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میں نہیں کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہم دردی رکھتا ہے یہ تو ایک شاید کا شیرہ بھائی وہ کوئی سائنس دان کی بات ہو نہیں نہیں دیکھیں یہ تو بھی آپ نے خود بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایلین ہو میں نے میں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا نہیں جی میں تو فکر رہوں گا نہیں دیکھیں آپ کی بات کو میں اکنالیج ہو سکتا ہے لیکن میں صرف یہاں اس لیے مزفر میاں آپ ایک ایک بات کرتے ہو جب اس کا جواب ملتا ہے تو آپ چھپ نہیں کرتے آپ نے صرف اور صرف ایک دعوی پھینک ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ بھائی اس کا بھی ثبوت دو نا کہ کوئی ہے وہ ثبوت آپ جب تک ابھی جتنی آپ باتیں ابھی تک آپ نے کی ہیں نا ان سب کی سمری میں آپ نے اگر مگر یہ وہ ہے صرف اور صرف کوئی ثبوت نہیں آپ نے دیا میں تو دیکھیں آپ کی بات ہی کو میں نے رپیٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایلین ہو سکتا ہے آپ آپ میری باتوں میں سے مہرے موں پر منتقی بھائی مانی کر رہے ہیں کہ آپ میری باتوں میں سے میرے سامنے پھیکن چھوز کر رہے ہیں پھیکن چھوز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کریٹر ہونے کا مطلب خدا نہیں ہے یہ ثابت کریں کہ پھر وہ کریٹر خدا بھی ہے جب آپ وہ ثابت کریں گے نا تو تب آپ میری بات کا جواب دیں گے یہ میری بات کا جواب نہیں آپ دے رہے یہ آپ میری بات کو منطقی طور پر غلط معنوں میں لے کے اور اس کے اوپر مقدمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے منطقی مقاللتے یا فیلسی کہتے ہیں یا اسے منطقی بہیمانی کہتے ہیں جواب کر دیکھیں میں دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا میں ایک بات کہہ دوں کہ میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے آپ اللہ کے ماننے سے شاید مسلمانوں کو سپورٹ ہوتی ہو بھگوان کو ماننے سے ہندویزم کو سپورٹ ملتی ہو لیکن آپ کو چھوڑ دیں آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیں کہ کوئی انٹیلیجن ڈیزائنر ہے اگر انٹیلیجن ڈیزائنر بھی نہیں ہے فارد زمپر کوئی ڈیزائنر ہی ہے جس سے کچھ خامیہ رہ گئی ہوگی لیکن کوئی ہے جو ہمیں باج کر رہا ہے جس کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے آپ نہیں چاہتے آپ لوگ کے آپ ایکچولی میں جہاں تک سمجھا ہوں نا آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مزرک ساتھ یہ بہت ہی ستھی ستھی قسم کی آپ کی انڈرسٹائنڈنگ ہے نہیں نہیں میری جو آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں نا آپ کی جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ہے نہیں نہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں ورنہ آپ انٹیلیجن ڈیزائنر کو ماننا کوئی اس میں کوئی ایسی گری بات نہیں یہ ابھی بھی آپ کو باتیں کر رہے ہیں یہ جذباتی قسم کی باتیں ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں بڑا دل کر کے نا میں کہتا ہوں کہ اوہ حضرت نہیں نہیں ایک منٹ اب آپ دیان سے بات سنیں آپ اتنی دیر سے جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف جلے بھی ہے آپ کے پاس بہت آسان موقعہ کہ آپ ثبوت دینے آپ کہہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ایسے خدا کو مانیں جو صرف کریٹر ہیں اب آپ اس خدا کے میں نے جنہاں پہ آپ کو پہلے کہا تھا کہ خدا محشر برپا کرے گا آپ آپ اس پہ آگئے ہیں بھائیہ کریٹر کو آپ پہلے مانتے ہیں میرے نا 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 یہ بات نہیں دیان سے سنیں بات آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے تو آپ صرف اور صرف جان بوجھ کے باتوں کو اگنور کر رہے ہو بات بڑی سیدھی سی ہے پہلے میں نے شروع میں آپ کی آپ کا جو مسئلہ تھا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ خدا اس کو مانتے ہیں جو قیامت برپا کرے گا حشر برپا کرے گا لوگوں کا انصاف کرے گا ٹھیک ہے بھائیہ اس خدا کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کریٹر اور پھر جب آپ کریٹر کے اوپر کسی شخص کو منا لیتے ہیں مذہبی لوگوں کی بات یہ ہے کہ کریٹر کو صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کریٹر ہے وہ بھی آپ سے ہوتا نہیں اور پھر اس کے بعد ایک دم لاکھے آپ اپنا اپنا خدا والا بورا جو ہے نا سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو کیونکہ آپ نے کریٹر کو مان لیا اب ہمارا خدا ہے بھائیہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جی کوئی تو ہے جو یہ کرے گا بھائی اگر آپ اس جھوٹ بات کو مان رہے ہو تو جھوٹ تو ہر کوئی نقصان دے ہے نا مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی اور خدا تب انصاف کرے گا یہ آپ لوگوں کی دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ اس خدا کے اس چورن کی وجہ سے کہ وہ قیامت میں انصاف کرے گا آپ دنیا میں کبھی انصاف نہیں کرتے اس وجہ سے پاکستان ایک کچھرے کی جگہ ہے انصاف کے معاملے میں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے سارا انصاف آخرت پر چھوڑا اور آخرت کبھی آنی نہیں ٹھیک ہے انصاف اس دنیا میں تب ہی ہوگا جب خدا کے انصاف کی بات کو انسان تیاغ دے گا سمجھے گا کہ یار یہ کبھی نہیں ہونا اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے جو انصاف کرے گا قیامت کا کسی چیز خدا کا ہی ثبوت نہیں ہے تو قیامت کا ثبوت کہاں سے آنا ہے تو بھائیہ میرے پاس تو بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ ثبوت دیں میں ابھی مانتا ہوں ثبوت آپ نے ابھی نہیں دیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی دیر سے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے جو دن میں آپ کے خواہش ہیں یا جو آپ کے احساسات ہیں جو آپ کے جذبات ہیں ان کو آپ خدا کے ثبوت کے طور پر میرے سامنے پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہو سکتے نہیں تو دیکھیں میں آپ کی بات پھر میں کہتا ہوں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا آپ کا ایک مسئلہ چلی یہ ہوتا ہے جو تمام مذہبی لوگوں کا بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا سوپر مارکیٹ ہے ٹھیک ہے نجی اسی طرح آپ کے جو بہت سارے ملہدین ہیں نا وہ بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تو سوپر مارکیٹ نہیں ہے تو وہ جب نہیں ملتا حالانکہ اللہ نے تو آپ کو عقل دی وہ آپ کو اور کیا دے تو جب ان کو نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں جی بدزن ہو کہ وہ ایتھیس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو حالانکہ میں نے یہی کہا ہے کہ جب آپ اس کو پر نہیں سمجھ لیں گے آپ خدا پر بات نہیں کر رہے ہیں اب آپ لوگوں پر بات کر رہے ہیں مجھے آپ خدا چلیں میں خود چلیں میں آخری موقع پر دے رہا ہوں کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں پھر میں آگے جی جی دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں پہلی تو بات یہ کہ اس کی جو سب سے بڑی شفت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو وہ ثبوت اس کا ثبوت کو دے نہیں سکتا پہلی بات تو یہ چلیں ٹھیک ہے پھر آپ میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ چلیں بہت بری آلی اچھا نہیں بری بات ختم ہوگی یار آپ ثبوت نہیں دے سکتے آپ نہیں بات ختم نہیں ہوگی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ نہیں انشاءاللہ میں بس جا رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر مگر بندہ بیس منٹ صرف اگر مگر کرنی ہے ثبوت نہیں دے سکنا اور اینڈ پہ ہمیں پھر اسلامی لاکسر دینا شروع کرنا ہے تو بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے صرف خدا کا ثبوت دینا ہے جو دے سکتا وہ دے دے جو نہیں دے سکتا اس بھائی نے تو اینڈ پہ ماں نہیں لیا کہ خدا کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتا تو بھائی جب آپ دے نہیں سکتے تو پھر میرے سے بحث کس بات پہ کر رہے ہو مجھے وہ بندہ چاہیے جو آ کے پھر بتائے مجھے کہ خدا کوئی ثبوت ہے ایسے نہیں کہ ایسے آگے میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا اس ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا اس ٹائم ضائع کرنے سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی موسیقی